امید کرتی ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے فضائل رمضان یہ ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے پروگرام ہے جو میں آج آپ کے خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں آئیے جانتے ہیں ماہ رمضان کے فضائل کیا ہے اور انہوں کی اہمیت کیا ہے روزہ دار کے مو کی بو روزہ دار کے مو کی بو مشک سے زیادہ پسندیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے ہر نیک عمل کا عجل و ثواب دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ اس سے مستثنہ ہے اس لیے کہ وہ خاص میرے لیے ہیں اور میں خود اپنے شایان شان اس کا بدلہ دوں گا کہ روزہ دار میری خاطر نفسانی خواہشات اور ٹھانے پینے کو قربان کرتا ہے روزہ دار کے لیے دو فرہتیں ہیں یعنی روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی افطار کی وقت ملتی ہے اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت اسے نصیب ہوگی اور روزہ دار کے موں کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدی مشک کے خوشبو سے زیادہ پاکیزہ اور پسندیدہ ہے یہ سہائے ستہ میں تحریر ہے اسی طرح روزہ ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے روزہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ کس طرح ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے حالت ایمان میں سواب کی نیت سے ماہ رمضان کا روزہ رکھا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے یہ بخاری شریف کے حدیث ہے اور مسند احمد کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے اگلے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے اسی طرح ماہ رمضان میں شیعتین قید ہو جاتے ہیں ماہ رمضان شروع ہوتی ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعتین جکر دیے جاتے ہیں یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روزہ دار کے لیے جنت کا ایک مخصوص دروازہ رکھا ہے جنت میں ایک دروازہ ہے جسے باب الریان بھی کہا جاتا ہے روزہ داروں کو اس طرف لائے جائے گا کہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں چنانچہ تمام روزہ دار اس سے داخل ہوں گے اور جو اس سے داخل ہو گیا کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی یہ بھی بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے اسی طرح لوزہ تو انے پر کیا وعید ہے جو شخص قصداً بلا کسی عذر کے ایک دن بھی ماہ رمضان کا لوزہ چھوڑ دے غیر رمضان میں چاہے عمر بھر لوزہ رکھے اس کا بدل نہیں ہو سکتے یہ ترمزی ابو دعوت احمد ابن ماجہ کی روایت ہے اسی طرح اب ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان المبارک کے فضائل ہمیں کس طرح حاصل ہوں گے تو آئیے جانتے ہیں نمبر ایک روزے کے جتنے فضائل ہم نے بیان کیے ہیں ان کے حصول کی لازمی شرط یہ ہے کہ روزہ ہر قسم کے منکرات معاصی اور بیدات سے اجتناب کے ساتھ رکھا جائے زبان کان ہاتھ پاؤں آنک ناک اور قلب و دماغ عطاعت سے معمول اور معاصیت سے مجتنم ہو قسم معاش معاملات معاشرت غرض حقوق اللہ حقوق علیبات کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرے روزہ وہ عظیم الشان عبادت ہے کہ قرآن کریم نے اسے تقوی یعنی ترکِ معاصی کا نسخہ قرار دیا ہے یعنی گناہوں سے چھوڑنے کا نسخہ مگر ہمارے ایڈگرد کتنے مسلمان ہیں جو پچاس پچاس ساتھ ساتھ سال سے ماہرہ مزان کے روزے رکھ رہے ہیں لیکن ان کی زندگی میں کوئی نمائی تبدیلی نظر نہیں آتی جو گناہ ان کی زندگی میں تھے وہ سالوں روزے رکھنے کے باوجود جون کے تو ہیں اس کی وجہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ آج کل کے مسلمان روزے سے گناہ چھوڑنے کا قصدن نیت ہی نہیں کرتے اور گناہوں سے جتنا آپ کے احتمام کے ساتھ روزہ لگتے ہی نہیں جو باطنی امراض سے حصول شفا کے لیے شرط لازم ہیں ایسے لوگوں کا روزہ گو جمہور علماء کی رائے کے مطابق ذمہ سے سکوت فرض کا ذریعہ بن جائے گا مگر اس سے کوئی فضیلت اور ثواب حاصل نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزہ رکھ کر بھی چھوٹے کردار و گفتار سے باز نہ آیا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی بھوکا پیاسہ رہنے سے کوئی غرض نہیں یہ مخاری شریف کی حدیث ہے اس طرح بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کے روزہ کا سمرہ بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں اور بہت سے شبیدار ایسے ہیں جن کے لیے شبیداری کا بدلہ سوائی جاگنے کے اور کچھ نہیں ہیں یہ بھی ابن ماجہ کی روایت ہے اسی طرح دور حاضر میں عموماً فضائل کے بیان پر خوب زور دیا جاتے ہیں اور فضائل کے حصول کے معوانے اور وعیدوں کا ذکر بہت کم ہوتا ہے اس سے عوام کا نظیہ یہ بن جاتا ہے کہ خوب گناہ کیے جاؤ اور روزوں سے لیلت القدر سے یا فلا عمل سوالے سے سب اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے اس بارے میں یہ حقیقت اچھی طرح ذہن نشن کر لینی چاہیے کہ جن روایات میں ماہ رمضان کے روزوں کی شب قدر کی عبادت یا کسی بھی عمل سوالے سے گناہوں کی معافی کا ذکر ہے علماء کے نزدیک اس سے مراد صغیرہ گناہوں کی معافی ہے ٹی وی وی سی آر گانا بجانا بلا ضرورت تصویر بنانا یا گھر میں رکھنا غیبت کرنا یا سنا داری مندانا کٹانا عورتوں کا شرعہ پردانا کرنا مردوں کا تخنیق نہ ڈھانکنا بینک انشائنس یا کسی بھی حرام ذریعے سے کمائی کرنا اور ایسے لوگوں کی دعوتیں اور حدیعے قبول کرنا بدعات اور قبیح لسوم کی پابندی نا جا اس طریقے سے خلید و فروغ حقوق علیبات اور فرائض و واجبات ادا کرنے میں کتاہی جیسے کبیرہ گناہوں سے جب تک صدق دل سے توبہ و استغفار رائندہ اجتناب کا عظم مصمم نہ کیا جائے وہ محض کسی عمل سوالے کرنے سے معاف نہیں ہوتے اس بنا پر ہم مسلمان پر لازم ہے کہ ماہ مقدس کے آغاز ہی سے ہر قسم کے گناہوں سے قلیتاً احتراز کرے اور جن گناہوں کے عادت پختہ ہو گئی ہے ان کو ہمیشہ چھوڑنے کی نیت کے استخصار کے ساتھ روزے رکھے اگر اس احتمام کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا مختصر سا وقت گزر جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ نفس کی اصلاح نہ ہو اور دنیا و آخرت کو تباہ کرنے والے محلق امراض اور گناہوں سے نجات نہ ملے اللہ تعالیٰ کا بیان کردہ نسخہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا یہ تھے ماہ رمضان کے فضائل امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے ہوں گے پروگرام پسند آئے ہو تو پلیز اسے لائک کیمنٹس اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے ضرور سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ